بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیاری سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایکسیلنس آن لائن ایڈوکیشن بائیلو جی کی کلاس مجھے آمدید آج ہم بائیلو جی کی جو سیکنڈ ایر کی انٹرڈکٹری کلاس ہے توڑا سا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم نے فرسٹ ایر میں بائیلو جی پڑھ لیا اور اب ہم سیکنڈ ایر کی بائیلو جی سٹارٹ کرنے جائیں گے جی سیکنڈ ایر کی بائیلو جی کا معاملہ بلکل آپ کا فرسٹ ایر کی بائیلو جی کی طرح ہوتا ہے یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم فرسٹ ایر سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی تکت یا تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بائیلو جی کے بارے میں بچہ جو ہے وہ بہت کم جان رہا ہوتا ہے اور بائیلو جی کا پیپر پیٹرن وغیرہ سب اس کے لیے نیا ہوتا ہے دیکھو نا فرسٹ ایر میں فرسٹ ٹائم ہوا فرسٹ ایر کے اندر کہ بارڈنی کا الگ پیپر ہو رہا ہے سالو جی کا الگ ہو رہا ہے پریکٹیکلز بھی الگ ہو رہا ہے وہ کونسپ بچے کو سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے یہ بارڈنی کا چیپٹر ہے یہ سالو جی کا اب یہاں تو آپ کو سب پتا ہے یقین مانے سیکنڈ ایر کی بائیلو جی بلکل فرسٹ ایر کی طرح ہیں یعنی کہ یہاں پر بھی آپ کے وہی دو پیپر ہوگی ایک بارڈنی کا ہوگا ایک سالو جی کا ہوگا وہی دو پیکٹیکلز ہوں گے ایک بارڈنی کا پریکٹیکل ہوگا ایک سالو جی کا پیکٹیکل ہوگا پیپر پیٹرن بھی بلکل وہی ہوگا جی کہ آپ کے باس سیکشن اے ہوگا جس میں ایم سی کیوز ہوں گے ایک سیکشن بی ہوگا جس میں شارٹ کسٹنز ہوں گے ایک سیکشن سی ہوگا جس میں لانگ کسٹنز ہوں گے دنوں پر میں سیملر ہوتے ہیں شارٹ پیٹ کیا کنگ ریزنگک کونسٹن اور ایک نہیں یہاں پر ایسا ہی ہوگا اسی طرح باٹنی میں آپ کو یاد ہوگا کہ دو پارٹ ہوتے ہیں کہ ایک نمبر والا سوال ہوتا ہے کہ نمبر والا سوال ہے یہاں پر به یہی ہوگا ایک نمبر والا سوال تو نمبر پیٹرن بلکل وہی ہے بلکل وہی本یک میں کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکل وہی ہے بلکہ ہاں ایک چھوٹی سی نئی چیز آپ کہہ سکتے ہو کہ پچھلے سال جب آپ نے پیپر دیا تھا تو اس میں آپ کا ایک وہ ریڈیوز پیپر پیٹرن چل رہا تھا پچاس پرسنٹ ایم سی کیوز تھرٹی پرسنٹ شورٹ پوچٹنس ٹونٹی پرسنٹ لوگ پوچٹنس تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک سپیشل ایک سپیشل کیس تھا جی لاسٹ ایر وہ خالی صرف لاسٹ ایر کے لیے ہی تھا خالی خاص کیس تھا صرف لاسٹ ایر کے لیے سکتے ہوگے سیکشن سی بھی ہوگا دس کوششن کرنے ہوں گے پانچ ریزنگ پانچ ریزنگ اور سیکشن بھی ہوگا اس میں آپ کو دو لانگ کرنے ہوں گے پیپر پیٹرن اب آپ کا پرانا فال ہوگا جو آپ کا جو پاس پیپرز ہوتے نا ان میں جو ملتا ہے وہ والا بک آپ کی جارہ نئی ہے جی نیو بک ہے آپ نے جو کچھلی بک پڑھ لی تھی وہ ہو گئی اب آپ کی یہ نئی بک ہے میں آپ کو پہلے کیا چکا ہم بک پرچیز مت کریے گا اور ایسا جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے نورس میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گا تو انہی نورس کے ذریعے میں آپ کو سمجھا ہوں گا بس کافی ہے میرا نہیں خیال بک پرچیز کریں آپ سو آپ کی بائیلوجی میں اب جو چیپٹرز ہیں وہ یہ ہیں جی یہ چھوٹا سا انڈیکس آپ کے سامنے بنایا ہے تورا ٹوٹل تھرٹین چیپٹرز ہیں جی ایسے ابھی آپ کو میں نے فیزکس کی پکڑتے ہیں بلکل سیمیلر معاملہ آپ کے ساتھ بائیلوجی میں دیئے جہاں آپ نے بائیلوجی کو فرسٹ ایر میں پڑھ کے چھوڑ دیا اب وہیں سے آپ پک کریں گے سیکنڈ یر کے اندر یہ نہیں ہے کہ اب آپ سیکنڈ یر میں دوبارہ بائیلوجی شروع سے پڑھیں گے دوبارہ آپ کو بتایا جائے کہ جی بائیلوجی کی برانچ چیز کیا ہے بائیلوجی کی دیفنیشن کیا ہے ایسا نہیں ہے جہاں آپ نے جیسے فرسٹ ایر میں آپ نے بائیلوجی سٹارٹ کریجی یہاں سے آپ نے سٹارٹ کری بائیلوجی اور آپ نے فرسٹ ایر کے اندر یہاں پر لاکے چھوڑ دی کہ آپ کی تھی فرسٹ ایر تب آپ یہی سے سٹارٹ کریں گے یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے اور اب آپ آ کے جائیں گے ایسے ہے جی بلکل کنٹینیوٹی میں جیسے فیزکس اور یہ خالی بائیلوجی فیزکس کے ساتھ نہیں ہے کیمسٹری کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کمپیوٹر کے ساتھ بھی یہی کہ جہاں ہم کو چھوڑتے ہیں وہی سے ہم سیکنڈیر کنٹینیو سو بائیلوجی ہماری جو سیکنڈیر کی بائیلوجی ہے وہ فیزکس اور وہ سیکنڈیر کی کنٹینیو کی ہے اب آپ کو یاد ہو فرسٹیر کے اندر ہم نے جو ہے سب سے پہلے تھوڑا سا انٹوڈکشن لیا تھا بائیلوجی کے پہلا چپٹر میں انٹوڈکشن لیا تھا بائیلوجی کیا ہے بائیلوجی کی میجر برانچز تھوڑے چیز ہم نے دیکھیں اس کو پڑھا تھا بائیلوجی کا اس کے بعد آپ نے جو اس کا اگلا چپٹر تھا تو آپ نے کچھ بیسکس بنائی تھی اپنی ایڈوانس بائیلوجی پڑھنے کے لیے بیسک بنائی تھی جی تو نیکس چپٹر جو آپ کا تھا وہ بائیو مولیکیوز کے بارے میں تھا جس میں آپ نے جو بائیو مولیکیوز ہوتے ہیں کاربوہائیڈرٹ پروٹین لیپیٹس ان کی بیسکس بنائی تھی یہ بیسکس کے چپٹر دوتے پھر آپ نے ایک انزائم ہیں جب آپ کے پاس بائیو ڈائیو ڈائیورسٹی کے نام سے کلاسیفکیشن شروع بھی تھی بائیو ڈائیورسٹی کے نام سے کلاسیفکیشن شروع بھی تھی پھر آپ کے ہر چپٹر میں آپ نے پانچوں کنگم پڑھیں ایک چپٹر میں آپ نے کنگم پروکیریہ آپ پڑھا تھا پہلا پڑھا تیسرے چپٹر میں آپ نے جو ہے وہ بایا ڈائیورٹسٹی پڑھا تیسرے چپٹر میں فنجائب پڑھا پھر چوتھا تک پڑھا پلانٹی پھر آپ نے جو ہے وہ تکم اینی میلیا پڑھتا انی میلیا پڑھا یہ آپ نے پانچ اوپ پڑھے یہ سیکشن سیکشن आपका क्लासिटिकेशन उसके बाद आपने वह फंक्शनल बाइलोजी शुरू करी पहले आपने बायो मॉली की वह बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा जी एनर्जी और बायो बायो लोगेनिजम्स में एनर्जी के क्या माम पर आपने न्यूट्रेशन बड़ा इसमें आ गिया था उसके बाद आपने जो है वह वह एक्सचेंज पढ़ा जिसमें रिस्पाइरेटरी सिस्टम आ गया पिर आपने वह ट्रांस्पोर्ट पढ़ा जिसमें आपका सर्क्यूलेटरी सिस्टम आ गया तो यह चैप्रस के लाते हैं जी फंक्शनल बायोजी के क्योंकि इसके अंदर � फंक्शन्स पढ़ रहे हैं जी असल में काम पढ़ रहे हैं जी और फंक्शन्स कोन करते हैं सिस्टम्स पढ़ करते हैं लाद आप इस सिस्टम्स को स्टेडी की आपने न्यूट्रेशन का सिस्टम पढ़ लिया का तो यहां पी हमारी यह फिर्स्टेयर की बायोजी का थोड� یا سیل کا پڑیا پھر دوسرے سیکشن کے اندر ہم نے کلاسیفیکیشن پڑھی اور پاس و کینگمز کو ہم نے انڈیویجوال سٹڈل کیا تیسرے حصے کے اندر ہم نے فنکشنل بائیلوجی سٹڈل شروع کری اور ہم نے ہماری باڈی کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اور وہ سسٹمز پرفارم کرتے ہیں تو کون کونسے سسٹم ہے اور وہ سسٹم کیسے پرفارم کرتے ہیں یہ فنکشنل بائیلوجی پڑھی لیکن فنکشنل یہ جو چپٹر دے آپ کے یہ سارے چپٹر بن سے دکے چپٹر فائیب اگر آپ کے فنکشنل بائیلوجی کے اس میں آپ باقی کے فنکشنز و سٹڈی کہیں گے فنکشنل بائیالوجی یہ آپ کے فنکشنل بائیالوجی کے سیکشن کلاتے ہیں اس میں آپ نے وہ ہی سسٹم جو آپ پڑھو گئے وہ ہی کنٹینیو کرنا ہے فرسٹر کے استعتام تک آپ نے جو ہے وہ دائجسٹیب سسٹم پڑھا اسپائیریٹری سسٹم پڑھا اور سرکیلیٹری سسٹم پڑھا اب یہاں آپ چیپٹر ون میں جو سسٹم پڑھو گے وہ ایکسکریٹری سسٹم ہے چیپٹر ٹو میں جو آپ پڑھو گے وہ آپ کا سپورٹ این مومنٹ یعنی اس میں آپ کے مسکللر سسٹم بھی آجائے گا اور آپ کے سکیلیٹن کوارڈینیٹشن اور انڈ کڈ پڑھو گے کے دانے میں thorough میں آپ ریپروڈکٹو سسٹم بڑھیں گے اس میں آپ کے میل کے بھی سسٹم آجائے گا اور یہ جو آخری چپٹر ہے گروت اینڈ ڈیولپنٹ اس میں آپ پڑھیں گی سائیگورٹ بنتا ہے ریپروڈکشن کی اینڈ میں وہ کیسے ڈیولپ کرتا ہے اس میں کیسی کیسی چینجنگز آتی ہے کس طریقے سے وہ ایک آرگینیزمز کے اندر ڈیولپ کرتا ہے تو یہ بھی ایک لحاظ سے فنکشنل بیالوجی ہو گئی یہ بھی جو ہے وہ ڈیولپنٹ کا پروسیس ہو گیا ڈیولپنٹ کا فنکشن ہو گیا تو یہ آپ کی ساری جو ہے یہ فنکشنل بیالوجیکل آتی ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ آپ کی ساری چینیٹکس ہے چپٹر نمبر سکس سے لے کر چپٹر نمبر ٹین تکا یہ سارا آپ کا جو ہے سملت چینیٹکس سے ریلیڈ ہے جیب آپ کا چینیٹکس اور کروموزوم وغیرہ اس میں آپ اپنے کروموزوم کے بارے میں پڑھیں گے کروموزوم جو ہے وہ ڈی اینے سے بناوا ہوتا ہے تو ڈی اینے کے بارے میں بھی آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے پھر آپ جینز میں چلے جائیں گے اور جینز کی پوری معلومات آپ حاصل کریں گے کہ وہ جینز کس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں کوڑ اس کے اندر کس طرح سٹور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں پھر جینز جو ہیں وہ کس طریقے سے ٹرانسفر ہوتے ہیں اورگینزمز میں جینز سے کریکٹرز کیسے پتک کیے جاتے ہیں پھر جینز کو جو استعمال ہم کرتے ہیں وہ بائیو ٹیکنالوجی میں آ جاتا ہے تو وہ بھی ہم پڑھیں گے اور جینز کے ذریعے جو ہماری ایولوشن ہوئی ہے جو سا تو یہ سوارا چیپٹر بھی آپ کا جو ہے وہ یہ بڑے یعنی کہ تڑھے کامپلیکیٹڈ ہیں لیکن یہ بڑے انٹرسٹنگ چیپٹر میں آپ نے چیپٹر سکس میں آپ نے کروموزومز کو پڑھیں گے اور اس کی جو فارمیشن ہوئی تی ای نی سے تو یہ ڈی ای نی کا جو سٹرکچر ہے پورا ڈیٹیل میں پڑھیں گے یہ سیل سائیکل کا چیپٹر ہے اس میں آپ سیل ڈیویجن کو پڑھنا ہوگا وہی آپ نے نائم پہ بھی پڑھا رہا ہے کہ مائٹ آسس اور مائٹ آسس کیا ہوتا ہے مائٹ آسس کیا ہوتا ہے پوری ٹیٹیل میں دیکھیں گے اور اس کے بعد ویریشن اور جینز یہاں سے ہم جینز کو پڑھانا شروع کریں گے جینز کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے یہ آرگینیزمز میں ویریشن لاتے ہیں جینز کس طریقے سے کریکٹر کرتے ہیں ٹرانسور کیسے ہوتے ہیں سب کچھ آپ نے یا دیکھتا ہے اب یہ جی یہ اصل چپٹر جینیٹکس کا چپٹر نمبر ایٹ یہ اصل چپٹر ہے چینیٹکس کا ٹوڑا تھیڑا ہے پھر بائیو ٹیکنالوجی آپ جانتے ہیں جی بائیو ٹیکنالوجی برانچ ہے جس کے ذریعے ہم ہم آرگینیزمز کو یوز کر کے اپنے لئے پروڈکٹ بناتے ہیں اور پھر اسی کی ایک برانچ ہوتی ہے چینیٹک انجینیرنگ جس میں ہم آرگینیزم نے اس کے صرف جینز میں چینجنگ کرتے ہیں جینز میں چینجنگ کرتے ہیں اپنے کرتے ہیں اور اپنے دوائیاں اور موز انجائنز وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں وہی جینز آگیا ہے اس میں بھی تو یہاں بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی اس کی ٹیکنیکس جینیٹک انجینیرنگ کس طریقے سے بائیو ٹیکنالوجی کی جاری ہے کیا کیا ہم نے جو ہے ریولوشنری جو ہے وہ کونسپ پیٹ کی ہے میں بائیو ٹیکنالوجی وہ سب ہم یہاں پڑے تھے پھر آخری چپٹر جو آیا ہے گا جینیٹکس والے حصے کے اندر جینیٹکس والے سیکشن میں وہ ہے ایولوشن ایولوشن کے بارے میں بڑھے گئے تو آپ سے سنویں نا آپ کو بلکہ فرسٹر میں تم نے بات بھی کی تھی کہ ارگینیزم ہمارے پاس الگیز سے جی پانی کے اندر تھے پر یہ الگیز باہر آگا ہے اور ایوال ہونا شروع ہوئے شروع میں یہ جو آپ کے پلانٹ بنے تھے پریمیٹس پلانٹس وہ کونسے تھے پریفائٹس تھے پھر پریفائٹس کو بہت ساری پریشانی ہو رہی تھی تو اس حساب سے یہ اپنی باڈی کے اندر چینجنگز لائے جا رہے تھے چینج ہو رہے تھے ایولو جس کو ہم نے کہا تھا ایولو ہو رہے تھے ایولو ہوتے 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 پھر یہ ٹریشو فائٹس بنے سپن میٹو فائٹس بنے پھر یہ انجو سپنس کے انجو سپنس تو وہ جو ایولوشن اب جگہ جگہ بائیلو جی میں یوز کرتے ہیں جی بائیلو جی کیا مانتی ہے کہ بائیلو جی کہتی ہے کیا کہ کس طریقے سے ایولوشن ہوا ہے کیا تھے فیکٹرز جن کی وجہ سے ایولوشن ہوا ہے اور ایولوشن کیسے ہو رہا ہے اور آج بھی ایولوشن جو اگر ہو رہا ہے تو وہ کیسے ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں جینیڈیکس کا سیکشن ختم ہو جائے گا پھر یہ تو تیسرا سیکشن ہے آپ کا یہ والا تین چپٹرز کا یہ انوائرمنٹل ہے انوائرمنٹل بائیلو جی کا ہے یعنی کہ اس میں آپ نے جو اپنے بائیلو جی اور اس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو پڑھانا ہے جی کہ انوائرمنٹل انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے پھر لنک کیسے کرتا ہے جی یہ لیونگ آرگینزم سے پھر انوائرمنٹ کو کون کون سے جو ہیں وہ خطرہ ہاتھ کون کون تھی جو انوائرمنٹ اس کو دینجرز لاہب ہوئے میں پھر ان دینجرز کی وجہ سے آرگینزم کو کیا کیا امپیکٹ پڑھا رہا ہے کہ سب ہم کریں گے اس چپٹر میں ایکو سسٹمز میں پھر ہمارے پاس جو دنیا میں مختلف کی ایکو سسٹمز ہیں ایکویٹک ہے فورسٹ ہے اور فریش وارڈر ایکو سسٹم ہے مرائن وارڈر ایکو سسٹم ہے پونڈ ایکو سسٹم ہے مختلف جو ہمارے پاس دنیا میں جو میجر ایکو سسٹمز ہیں وہ ہم نے چپٹر ٹویلز میں ڈسکس کرنا ہے اور بلکل آخری چپٹر وہ آگ جائے گا جی جس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مین اور اس کا انوائرمنٹ جو ہے یہ کیسے لنک کرتا ہے انسانوں کی کیا حرکتیں جس کے ویسے انوائرمنٹ جس طب ہو رہا ہے انوائرمنٹ کے جس طب ہونے سے انسان ہوگی ایک ایمپیکٹ پڑھے گا تو یہ آپ کا انوائرمنٹل کا چپٹر ہے تو یہوں آپ کہہ سکتے ہیں تین سیکشن ہے اور کل ٹوڈل تیرہ چپٹر ہے ہے تو بہت بڑی بائلو بہت بڑی بائلو جی ہے کیونکہ ہے آپ کے پاس 9 میں تقریباً 12 13 چپٹر سے یہاں پہ بھی بارہ 13 چپٹر ہیں لیکن فرسٹیر کے اندر ایک بینفیٹ تھا کہ جی کچھ چپٹر چھوٹے 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 سے کچھ چپٹر آپ کے چھوٹے بھی تھے کچھ چپٹر میں آپ کے پاس جو ہے وہ پرانی 9 وائن کی چل رہی تھی معلومات جیسے آپ کہ یہ پہلا بہلا چپٹر جو تھا انٹوڈکشن یہ زیادہ بڑا نہیں تھا چھوٹا یہ انزائنگ جو ہے یہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا چھوٹا سا چیپٹر تھا یہ سیل والا چیپٹر بڑا تو تھا لیکن یہ تقریباً نائن والا چیپٹر تھا نائن جندر جتنا آپ نے سیل پڑا ہے وہ یہ تقریباً یہاں پچھتا تھا تھوڑا بہت اضافہ تھا بائیو ڈائیورسٹی والا چیپٹر بھی کوئی تخواست بڑا نہیں تھا جی بائیرس بیکٹیریہ تھے اور کنگڈمز تھے یہ جو ہے پروٹیشتر بھی کیا بڑا نہیں تھا بڑے بڑے چیپٹر نہیں تھے تھوڑے چھوٹے چھوٹے چیپٹر تھے تو یہ ہماری ہماری جو ہے وہ فرسٹیر کے تھوڑی آسان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں سیکنڈیر کی پہلے چیزیں تھوڑا مشکل یوں کہیں گے کیونکہ آپ کا پہلا چیپٹر سے لے کے آپ کے چیپٹر نمبر تھا یہ سارے بڑے چیپٹر تھے یہ سارے بڑے چیپٹر ہیں اور یہ ساری ایڈوانس بائیوالوجی ہے ایڈوانس یہ نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کو بیسک چیزیں بڑے چیز بڑے مشکل ہے تھوڑے ہر چیپٹر جو ہے کہ آپ بھی بڑے بڑے چیپٹر رہی ہے تو تھوڑا سا کہہ سکتے ہو آپ یہ فرسٹیر سے تھوڑی سی مشکل لگے گی آپ کو سیکنڈیر کی بائیوالوجی کیونکہ سیکنڈیر کی بائیوالوجی میں آپ نے ہر ٹاپک کو بہت ہی ایکسٹریم ڈیوال تک لے آکے پڑھے ہیں بیماریاں سیکنڈیر کی بائیوالوجی میں اتنی ساری بیماریاں پڑھیں نیوٹریشن میں یہاں ہم تقریباً یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک بیماریاں کو ڈسکس کریں گے آٹھ چپٹر میں آٹھ چپٹر میں آٹھ چپٹر میں تو تھوڑے مشکل رہے گی یہ بات نہیں کہوں گا میں کہ یہ مشکل نہیں رہے گی آسان رہے گی لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ کو مشکل نہیں لگے گی مشکل ہے مشکل لگے گی نہیں کیوں کیوں کہ آپ لوگ میرا کو بتایا ہو نا جیسے سیکنڈیر میں آپ لوگ فرسٹیر کے منج ہوئے کھلاڑی جب آپ سیکنڈیر میں آتے ہو نا اور آپ فرسٹیر میں جب آپ جاتے ہو فرق ہے جب بچہ نائند کلاس میں آتا ہے نا تو بلکل زیرو ہوتا ہے چھوٹی کلاسوں سے آ رہا ہے ایڈ کلاس اس کا تو مائنڈ بنا ہوئی نہیں ہے تو یہ ہی نہیں پتہ بورڈ کا پیپر کیا ہوتا ہے وہ تو یہ imagination کرتا ہے جی کہ بورڈ جو ہے بورڈ کا پیپر کا مطلب کیا ہے میں مار کر کھول گے بورڈ پر لکھول گا کتنا بیوکوپ سا ہوتا ہے جب وہ میٹرک میں جاتا ہے میٹرک میں جاتا ہے تو وہ ایکسپڑ ہو جاتا ہے اس کو بورڈ کا پیپر بھی دیکھ چکا ہے وہ پریکٹیکل وغیرہ کی کہانیاں بھی دیکھتا ہے تو وہ ایکسپیرینس سے جاتا ہے یہ اس کو تھوڑا میٹرک مشکل نہیں لگتی سیمیلرلی جب آپ فرسٹ ایئر میں آئے آپ فرسٹ ایئر میں آئے تو آپ کے لئے فرس ٹائم کا کالیج لیول پر جانا نیا بورڈ یہ وہ تھوڑی آپ کے لئے بڑھائی ڈیفرنٹی آپ کو نومیریکلز جیسے اندازن فریزکس میں اتنے سارے نومیریکلز ملے آپ باگل ہوئے پریشان ہوئے لیکن جب آپ سیکنڈ ایئر میں جا رہے ہو اور اب آپ کے پاس وہ بیتعاشی نومیریکلز جب دوبارہ آتے ہیں سیکنڈ ایئر میں اب آپ کو پریشان نہیں لگیں گے کیونکہ آپ کو عادت ہوئی ہے آپ کو عادت ہوئی ہی نا ایک انسان اگر بھاری چیز اٹھاتا ہے فرس ٹائم اٹھائے گا اس کو بہر مشکل لگے گا لیکن اگر وہ روز مر رہا وہ اتنا بھاری سامان اٹھائے گا تو پھر اس کو کوئی مشکل نہیں لگے گا کہہ گا یہ میری آسان کام ہے اسید یہی بجا ہے کہ آپ کو سیکنڈ ایئر فیزکس اور بائیلوژی کی اتبار سے آسان لگتی ہے کیونکہ سیکنڈ ایئر کے فیزکس میں کیا آئے گا نومیریکلز جائیں گے آپ تو ویسی ترے سارے کر کے آتے ہیں کیا آئیں گے تو بیسی کر کے آ رہے ہیں اسی طرح بائیلوژی میں کیا آئیں گے بڑے بڑے کوسٹن آنسر جائیں گے تو تو آپ پوشن میں ترے بڑے بڑے کوسٹنز یاد کر کے آر besten222 گہ شہد 했ğı میں آپ کو دھو ہی پریشانی ہوں گی گی پڑے بڑے سوالات ہوں گے نور انتر جسوں گے یعنی بڑے بڑے سوالات اور مینی کوسٹن بہت سارے کوسٹس آنسر جارجون ہے ہے مہتی بڑے بڑے کوستنے دیا اور بہت سارے ہوگے پریک分享 کیا ہے آپ نے سے Air میں دو قرار کیا ہے کتنے ۔ی girl트�dert بڑے بڑے سوالہ آپ نے یاد کی ہے جی تو دو دھائی دھائی تین تین چار چار پہ جس کے تو آپ کو سیکنڈر کی بائیلوچی قطن مشکل نہیں لگے گی بہت آسان لگے گی سیکنڈر کے پاس مشکل ہے کہیں آسان لگے گی بس ایک بات وہی ایک پریس جو ہمیشہ کرتے آئیں جی کہ ار چپٹر آپ کا جب چل رہا ہو تو چپٹر کے کوششن آنسر کو یاد کرتے رہو جب چپٹر ختم یاد کرو اسکا ٹیس کھلوس کرو پھر نیکس کہ پریسکDrی کو یاد possession کرنے کے بعد ایسے وہی یاد کرتے جاؤ وبرتے ہیں سکتی مان فیلمہ اگر آپ یہاں سے لے کے یہاں تک کے بھی چپٹر کر لیتے ہیں تو آپ کا پوری ڈیٹ پرسنٹ پیپر ہو جاتا ہے انڈیٹ پرسنٹ جاتا ہے ان چیپٹروں سے کوششنز نہیں آتے جو آئیت میں آتے ہیں کہ آپ جو آئیت میں چھوڑ سکتے ہیں دیکھا جائے اگر آپ دلوچھے ہو تو آپ دس چپٹرز کو بھی یاد کر کے کام چلا سکتے ہیں بس وہی ٹیکنیک ہے جی ہماری جو فرسٹ میں ٹیکنیک لی وہی ہماری سیکنڈ میں ٹیکنیک لیگی کوششنز یاد کرتے جائیں گے ٹیسٹ دیتے جائیں گے ہر چپٹر کی افتتام پہ آپ کا ایک ٹیسٹ لے لیا جائے گا بڑا چپٹر ہوگا تو دو ٹیسٹ لے لیا جائیں گے تین ٹیسٹ لے لیا جائیں گے دو دن کر لیں گے تین دن میں لے لیں گے چار دن کر لیں گے ٹیسٹ ہونا چاہیے یاد کرو ٹیسٹ دو کامیاب ہو بائیلوجی لگتا ہے تو میرا نہیں خیال بائیلوجی سیکنڈیر کے مشکل لگتی ہے اتنے سارے سٹوڈنٹس ہم نے پڑھائے ہیں ہر بچہ یہ ضرور کہتا ہے کہ سر فرسٹ لیر بہت بھوشکی گئے لیکن میں نے آج تک کسی کے محب سے یہ نہیں سنا سر سیکنڈ ڈیر بہت بھوشکی گئے چاہے فیزکس کی کٹیگری ہو چاہے فیزکس کی بات پر بہت میں چاہے پائیو کی سارے سٹوڈنٹس ہم نے پڑھائے ہر کسی نے یہ ضرور بولا سار فرسٹ لیر میں آکے میں پھنس کیا لیکن کو یہ نہیں کہتا سر سیڈ ڈیر سیڈ ڈیر سیڈ ڈیر آسان ہے سر سیڈ ڈیر ریلیکس پچھے تک پارٹ ٹائم جو بھی کر رہے ہیں اگرہ تو آسان نہیں گیا آپ کی بھائیوال سو ہی ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا انٹرو تچی آج کا اور ہم پہلا چپٹر نہیں کرتے آج